جن کے گھٹنے ایسے ہیں وہ یہ سمجھیں سیت مند نہیں ہیں لائف میں کبھی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے ڈائیجیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے ری پروڈیکٹو ڈیسارڈر آ سکتے ہیں فیمیل کی اندر پی سیو ایس کا مسئلہ ہو سکتا ہے سیمپل ایکسرسائز یہ بٹرفلائی گھٹنے آپ نے نیچے لے کے جانے ہیں لیٹس ڈارٹ اچھا یہ مت سمجھئے کہ آپ مجھے دیکھ کے تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے گھٹنے کیسے نیچے جائیں گے جائیں گے لیکن گریجولی ایک دم کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے آہستہ آہستہ یہ جائیں گھٹنے نیچے ہمارے موو کریں گھٹنوں کو اور موو شاواز ونڈرفل ایکسرسائز فیمیلز کو یہ ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے عورتوں کے ہاں جو غیر قدرتی طریقے سے جو بچوں کی پیدہش ہوتی ہے سی سیکشن سے سیزیرین سے اس سے اگر آوائیڈ کرنا ہے تو اس ایکسرسائز کو فیمیلز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ونڈرفل ایکسرسائز اب دونوں ہاں پیچھے لے جائیں اچھا مردوں کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے پشاب کا مسئلہ ہے پشاب رک رک کے آتا ہے اور سیکسول ڈیسارڈرز ہیں یہ ایک سیمپل ایکسرسائز پروسٹیٹ کو بہتر کر دے گی آپ کے پشاب کے سارے نظام کو بہتر کر دے گی کیڈنیز کے فنکشن کو بہتر کر دے گی دیس سیمپل ایکسرسائز میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک ونڈرفل ایکسرسائز اوکے اب دونوں گھٹنے کھڑے کریں کمر کمر آپ کی لچکدار ہونی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں یہ L4-5 کا مسئلہ ہے کمر ہارڈ ہے ان کو یہ ایکسرسائز اپنی زندگی میں ضرور کرنی چاہیے رائٹ سائٹ پر دونوں گھٹنے چیرہ لیف سائٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 مور 10 اب دونوں پاؤں میں فاصلہ کیجئے میکسیمم فاصلہ رائٹ بھٹنہ نیچے جائے چیرہ آپ کا دیکھیں رائٹ بھٹنہ لیف سائٹ پہ گیا چیرہ آپ کا رائٹ سائٹ پہ جائے گا اسی طرح دوسری طرف 2 3 4 5 6 10 تک جائیے 7 8 9 1 مور 10 یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں ٹچ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں تک نہیں پہنچتے تو آپ کی بارڈی ڈی شیپ ہے آپ کی کمر کے اندر سختی ہے کبھی بھی کمر کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کمر کو کیسے لچکدار بنایا جائے ہاتھوں کو کیسے آگے پاؤں تک پہنچایا جائے آئیے دونوں ہاتھوں کو لاکل گائیں اس کا نام ہے چکی چلانا grinding let's start 1 2 آگے آئیے 3 4 5 اور آگے 6 7 8 9 10 ڈی شیطر 1 2 3 4 5 آگے آگے 6 7 8 9 9 1 10 3 10 2 4 5 6 7 10 اب یہ ہاتھ آگے لے کر آئیے اگر آپ کا ہاتھ آگے نہیں آتا تو اپنی پینڈلی کو پکڑ لیں اگر ہاتھ سے اپنی بگ ٹو کو پکڑ لیں تو مچ بیٹر اب رائٹ ہاتھ کو پیچھے لے کر جائیں گے بریدھیں دیکھیں جو رائٹ ہاتھ پیچھے جائیں ٹرن کیجئے پیچھے والا ہاتھ تھوڑا اوپر آئیں ٹرن ہو کے ہاتھ کو دیکھیں اور پیچھے جائیں اور اوکے واپس اچھا میری طرف دیکھیں یہ جب بازو آپ پیچھے لے کر جا رہے ہیں اگر آپ کا بازو یہاں تک ہے تو یہ سینہ آپ کا جگڑا ہوا ہے فپنوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہم آپ کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو ایسے فٹ کر دیتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کوئی اکلمندی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں اور پھر ہم ہسپیٹلائزد ہوں اکلمندی یہ ہے کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں اس لیے اپنی بارڈی کا پوسٹر ٹھیک کر کے رکھیں تو کیا کرنا ہے یہ جو ہاتھ ہے میرا اس ہاتھ کی سیدھ میں آنا چاہیے پیچھے بلکہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلا جائے دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ دیکھیں پیچھے گیا ہاتھ اور اور ٹرن گوڈ ٹرن ٹرن پیچھے دیکھئے ٹرن کیجئے اپنے ہاتھ کو دیکھئے گوڈ اوکے واپس دوسری طرح بارڈی کا جو نیچرل پوسٹر ہے وہ کیسے ہونا چاہیے الائن کیا ہوتا ہے بارڈی کی الائنمیٹ کیا ہوتی ہے بارڈی کا لیول کیا ہوتا ہے شیپ کیا ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جائیں ہوں گا لیٹس ٹارٹ لیٹس ٹرن کوشش کریں کہ پیچھے ہاتھ رکھنے کی وجہ آگے آئیے رائٹ ہاتھ سے یہ پوم پکڑیں ایک آتھ گھٹنے پر رکھیں اور موو کریں تھوڑا ہی سہی جیدی گھٹنا نیچے جائے آپ کا وان ٹو فائی سکس سیون ایت نائن ٹین رائٹ ہاتھ سے رائٹ پوں کا انگوٹھا پکڑیں یہ انگوٹھا پکڑی ہے اگر نہیں پکڑا جا رہا تو آپ اپنے پندلی پکڑیں لیفٹ ہاتھ پیچھے جائے گا اور اس کی سیدھ میں لانے کی کوشش کریں گے بریدھیں لیفٹ ہاتھ پیچھے گیا سیدھ میں لانے ووٹ اور پیچھے ٹرن کیجئے سٹریچ کیجئے اور 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 کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے مت بھروسہ کریں مت یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ گولیاں آپ کو ٹھیک کریں گے گولیاں وقتی فائدہ دیتی ہیں ان پر بڑا کام ہے ڈاکٹروں کی سائنس کی بڑی ریسرچ ہے لیکن گولیاں لگاتار استعمال کے لیے نہیں ہیں ایمرجنسی میں یوز کریں لیکن اس کی آدمت بنیں لگاتار ڈیلی کولیوں کے لوگ پھکے مارتے ہیں یہ بہت غلق بات ہے آپ کے کڈنی فیل ہو جائیں گے زیادہ پین کلر کھانے والوں کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں گردوں کا مسئلہ گردوں کا مسئلہ لیور کا مسئلہ ڈائیجیشن کے اندر تو اتنی زیادہ پرابلم پیدا کرتے ہیں یہ پین کلر میدیک آلسر انہیں میڈیسن سے ہوتا ہے سو آوائیڈ دا میڈیسن اور دو پرابر ورکاوٹ اور نو سیکن وجر آسنا جی اس پوچھر ہم بیٹھ جائیں گے یہ اس کو ہم وجر آسنا کہتے ہیں اس میں بیٹھنا کیسے ہے میں آپ کو پرابر پوچھر دکھاتا ہوں اپنے دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں وہ ساتھ میں لائیں اور پھر ایڈیاں آپ کی باہر کی طرف جائیں اور یہ بیٹھیں دس ایز کال وجر آسنا ونڈرفل پوچھر بیوٹیفل پوچھر اب ہم یہاں پر بریدنگ کے ساتھ ہاتھ اوپر لے کر جائیں گے برید اوٹ کے ساتھ ہاتھ نیچے آئیں گے ہمارے let's start 1 2 3 4 5 یہ ایکسرسائز کرنے والا کبھی ہارٹ پیشنٹ نہیں بنتا کبھی اس کو ازدامہ نہیں ہوتا کبھی اس کا یوروکیشن نہیں بڑھتا کبھی سانس کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی سینے کے اندر گلٹیاں نہیں بنتیں فیمیل کے اندر جو بریسٹ کینسر ہے وہ نہیں ہوتا یہ اتنی پیاری ایکسرسائز ہے یہ بریدنگ کے ساتھ ہاتھ اوپر اور آپ کی بارڈی کے پوسچر کو یہ ایکسرسائز بہتر کرتی ہے آپ کی سپائن کو بہتر کرتی ہے آپ کے کندے وائیڈ ہوتے ہیں کردن آپ کے سیڈی ہوتی ہے اس ایکسرسائز کو کم اس کم پچاس بار کریں اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں اب آپ اپنی دونوں ٹوز کو پیچھے لگائیں یہ دیکھیں گے پاؤں کی اونیاں پیچھے لگانے دونوں ہاتھ کھٹنوں پر رکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ دے گا بلڈ پریشر کے اندر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے لو ہو جائے اس میں بیٹھ جائے کریں میری بات مان لیا کریں بغیر فیز کے بغیر کسی محنت کے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوگا ہائی ہے تو لو ہوگا نارمل ہوگا لو ہے تو ہائی نارمل ہو جائے گا don't worry نیچر نے آپ کے لئے بڑی زبردست قسم کی یہ ایکسرسائزز ڈیزائن کی ہیں یوگا یاد رکھئے یوگا دوسری دنیا کا یہ ایک الہام ہے یہ دوسری دنیا کا گفٹ ہے انسانوں کے لئے اب گھٹنوں پر آ لیں upon your knees دونوں پاؤں سیدھے کر دیں دونوں ہاتھ یہاں اینو سلولی بیک پو بینڈ نہیں یہ دیکھیں چھوکے پیچھے کی طرف اوکے واپس آئیں دونوں ہاتھ اوپر لے جاتے ہیں انہوں بیک کو بینڈ نہیں چھوکے پیچھے کی طرف اور واپ یہ پوستر آپ کو جوڑوں کے دردوں سے بچائے گا ساری زندگی دردوں سے پاک اگر رہنا چاہتے ہیں آرثرائٹس پین جائنڈ پین مسکولر پین this single پوستر will help you this is called the camel پوستر once again breathe in up and back واپ اب لیفٹ ہاتھ اپنے رائٹ پون کی ایڈی پہ رائٹ ہینڈ آپ یہ دیکھیں one two three دیکھیں درمیان میں سے آگے جانا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہ ایسے آتے ہیں ایسے this is round پوستر آپ نے درمیان میں سے آگے جاتے ہوئے رائٹ ہاتھ اوپر جائے گا یہ four five six seven eight nine one more ten